یا شہر البرکات یا رمضان حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مثیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے ترختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے جس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ظاہر ہوتی ہیں یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالی سے مان لے کہ ہمارا اس سے نکاح ہو پھر وہ ہوریں داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے حضرت رضوان علیہ السلام تلبیح یعنی یہ لبیک کہتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزداروں کے لیے کھول دیے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اس حدیث مبارکہ سے کتنی باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ عرش عظیم کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام ہے مفیرہ میم فیرے مفیرہ جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے پھر اس ہوا کے چلنے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جو بہت ہی خوبصورت آواز ہوتی ہے اور اس آواز کی خوبصورتی ہوروں کو جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں اٹریک کرتی ہے اور وہ پھر جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہوتی ہیں سبحان اللہ اور کہتی ہیں کہ کوئی ہے جو ہم کو اللہ تعالی سے مانگ لے کہ ہم اس کے نکاح میں آ جائے سبحان اللہ تو مومنین مانگو ان ہوروں کو جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کی اللہ تعالی سے مانگو اللہ کی نعمت ہے تو بہرحال اس کے بعد پھر وہ ہوریں جنت کے داروغہ سے سوال کرتی ہیں تو جنت کا ایک داروغہ بھی ہے اس کا نام بھی آتا ہے حدیث میں اس کا نام ہے رزوان جیسے جہنم کا ایک داروغہ ہے جہنم کا جو داروخ ہے اس کا نام ہے مالک جس کو میں پہلے بھی آپ سے سکت کرنا چکا ہوں اور جو جنت کا داروخ ہے اس کا نام ہے رزوان تو وہ رزوان سے پوچھتی ہیں اور وہ کہتا ہے لبیک وہ تلوی پڑھتا ہے جوابا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ماہ رمضان کی پہلی رات ہے دنیا والوں کے لیے تو رات ہے جنت میں تو رات دن کا سوال ہی کوئی نہیں وہاں تو نہ سورج نہ چاند ہے جنت میں روشنی ہے عرش کی عرش کی روشنی تل جنت ہے اور جنت میں ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں سونا ہے نہ تھکان ہے کچھ ہے ہی نہیں بھئی انسان سوتا کب ہے جب اس کو تھک جاتا ہے تو اس کو انرجی چاہیے ہوتی وہاں تھکن ہی نہیں ہے وہاں بیماری نہیں ہے وہاں سونا ہی نہیں ہے وہاں سارا وقت روشنی روشنی ہے رات کا تصور ہی نہیں ہے رات دن تو ہمارے ہیں تو اب ہوروں سے وہ کہتا ہے کہ بھئی اب دنیا میں تو رات ہے اور رات بھی ایسی خوبصورت کے ماہ رمضان کی پہلی رات ہے اس لیے خاص اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ جنت کے دروازے امت محمدی کے روزہ داروں کے لیے کھول دئے گئے ہیں سبحان اللہ اس روایت کو ترغیب و ترہیب کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ساٹھ پر حدیث نمبر ٹوینٹی ٹو کے تحت روایت کیا گیا ہے ویسے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہانم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ حدیث میں آپ کو پہلے بھی رمضان شریف کے شروع کے دروس میں بتا چکا ہوں اور ساتھی ساتھ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہے خاص فضل ہے خاص ارعام ہے کس کے لیے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں پریزگار ہیں روزے دار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ روزے دار ہو کر روزے دار ہونے کا حق ادا کر سکیں ان نیکیوں کو کما سکیں جن کو کمانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے اور ان گناہوں سے بچ سکیں جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تابدار بندے بن کر رہے ہیں اور صحیح معنوں میں وہ جو عبد ہوتا ہے جو غلام ہوتا ہے جو بندہ ہوتا ہے وہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری نیا پار لگا دے اور ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ